اسلام علیکم جی پیارے بین بھائیو کیا حالے امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں آج کے دن کا آغاز ہو چکا ہے جی اللہ کے ببرکت نام سے اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اللہ پاک سب کی ذہنی جسمانی روحانی تکلیفیں دور کرے تو آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آج میرے کمرے میں سارا سمان اٹھ چکا ہے صرف اب یہ رہ گیا ہے بر سائی مشین رہ گئی ہے اور یہ میں نے جوتیاں جو تھیں ساری میں نے ڈبے مل ڈبے مکر کے ایسے پیک کر دی ہیں اور یہ ڈبا ایسے ہی اوپر چلا جائے گا ہوگی سے پاس ساری سمیٹا سمانٹی رہ گیا تھوڑا سا تھوڑا بہت اور رہ گیا اب چلتی ہوں جی کمرے کی طرف ادھر دوسرے کمرے کی طرف چلتے ہیں سب سوئے میں ابھی تھکا اٹھیں نوتر ہیوں دیکھیں ابھی بھی کپڑے تھوڑے بہت ہیں اس طرح سٹینڈ پر ابھی بھی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ رکھا رہی ہے پولر کی آواز آ رہی ہوگی بہت آواز ہے پولر کی ہمارے گر میں اب میں جا رہی ہوں کمرے کی طرف ادھر کچن میں بھی دیکھنوں پہلے دھودھ بھی پک چکا ہے بیٹا بھی ناشتہ بنا کر گیا تھا بردن جمع کر گیا ہے چولہ بند کرتی ہوں دھودھ پک چکا ہے جی آ گئی ہوں جی کمرے کی طرف یہ دیکھ لیں بہر پڑا پیارا سا ہوں آج موسم ہوا ہے آج دھوپ اور دھوند دھونسی ہو رہی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے موسم بہت دستا ہمارے پودوں کے کیا حالات ہیں پودے بھی دیکھ لیں پودے میں پانی ہے تھوڑا بہت نمی ہے بیسے دھنیا میں نے ڈالا تو اب نکلنا چیز نہیں جائے دھنیا تھا اب نکل رہا ہے یہ رات کو میتھی بیٹا لے کر آیا تھا کہہ رہا کہ مین آلو میتھی پکا کر دو میں نے کہا پکا جاتی ہے یہ رات کو لیا تھا مرچہ آگئی کھوڑی سی کہتا ہمیں نہیں پتا ہمیں میتھی پکا کر دو جیسے بھی میتھی پکانی ہے بس میتھی پکانی ہے اور کچھ پکاؤ یا نہ پکاؤ کیونکہ پچھلے سال میں نے انہیں میتھی پکا کر نہیں دی پکائی تو تھی لیکن اس طریقے سے نہیں پکائی تھی علیدہ سے وہ مکس سبزی میں تو ضرور ڈالی ہے لیکن ایسے نہیں میں کہنے لگا کہ آپ اب میتھی ایسے پکا کر دو ہمیں اب بیٹھ کے بناوں گی میتھی اکیلی بچے سوئے میں تو دیکھیں پھر اب میرے اکیلی سے کتنی سبزی بنتی ہے میتھی بنتی کہ نہیں بنتی حضرین سے بنائیں گے نہیں وہ تو بیٹھے میں آرام سے بیٹھے میں دوائش بھی کھا کے اپنا یہ سبول بھی کھا کے پی ڈاکٹر نے ہی دیا تھا کہ اترینیاں نرم رہتی ہیں اس سے ذرا نا اس وجہ سے اللہ کا کرم ہے اسے پینے سے ذرا فرق پڑ جاتا ہے مجھے نا میں نے کہا اچھا چلیں اللہ تعالی بہتر کرے بس اللہ تعالی صانیہ کرے اللہ رحمت ہے اور برکت ہے نازل کرے اللہ صحت اندرستی دے شفاہ دے تو میں نے کہا چلیں میں سبزی بنا لیتی ہوں تھوڑی سی سبزی بنانے لگی تھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تھوڑا سا اپنا سبزی بنانے کے آلو نہیں آئے بلکہ آلو کون لا کے دے گا ہلو آلو کون لا کے دے گا آلو تو ہے ہی نہیں سو گیا ہے دونوں آپ ہی لا کے دے پھر اس نے رات کو یاد ہی نہیں رہا اس کو آلو لانا اچھا جی میتھی بنا لیتی اب یہ دیکھے گن دے کے کتنا پھیلا ہے میں نے کہا ساسا سپائی بھی تھوڑی سی کر لیتی جی بیٹی ساف کر رہی ہے پنکھیں سوایاں کر رہی تھی جالے شالے ساف کر رہی تھی ہم رے کے آلو میتھی بھی جی مارا بن چکا ہے دیکھتی ہوں چیک کر کے ککر بند کرتی ہوں دیکھیں اب دوسرا پنکھا بھی ساف کرنے کے لیے اوپر چیڑی سیڑھیاں لگائی ہیں ہم نے اپنی چند سے دکھا لائیں بیٹی کر رہی ہے جس سفائی تھوڑی سی ڈس جالے شالوں کی سفائی سفائی اب کھانا بھی بند چکا ہے بچے بس بھی اُترے گی سفائی کر کے ادھر سے تو پھر کھانا کھاتے ہیں چھوٹا بیٹا بھی بس اپنی تیاری کر رہا ہے ایک ایڈمی کی اس نے ایک ایڈمی جانا ہے روٹیاں بھی منگوا نہیں مراد کے چھوڑی لگتی ہے بہت بری اور ایسی بنا رہی تھی جب سبجی تو وہ بہت بری چھوڑی لگ رہی تھی جی پھر چیک کروا کے آ جائیں گے نا پھر چیک کروا کے گھر آنے کے آفیس جانے آپ نے گھری آنے اور چار کرنا جانا ہمت نہیں ہے اچھا اچھا چلیں جی اللہ تعالی حمت اندرستی دے آپ کو اللہ میں صحت دے اللہ سے دعا کریں جی ان کی رپورٹے کل صحیح آج نے ٹیسٹ جو دیئے تھے اللہ تعالی صحت اندرستی دے چلیں پھر مجھے دے اجازت نیک دعاوں کے ساتھ اللہ تعالی آپ کا حامیت ناصر پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ایک اچھی گفتگو کے اپنے بہت زیادہ خیار رخنا وفی امان واللہ اللہ حافظ